جنہوں نے اس عبیان کے بارے میں، ماں گنگا کے بارے میں، ماں گنگا کے کنارے چلنے والے ویبنک کارکتموں کے بارے میں اور اس میں ہو رہے بدلاؤں کے بارے میں آپ کو ورسط اپسی افغد کر آیا ساتھیوں ہم بھاگشالی ہیں کہ ہمارے بیچ میں مکہ احتیتی کے روپ میں آدھرنی پیپل بابا اپستیت ہیں پیپل بابا کا جنم ملٹری کے ایک ڈاکٹر صاحب کے گھر میں ہوا تھا چاہتے تو یہ بھی ڈاکٹر یا کوت بہت بڑے ویگیانک ہو سکتے تھے لیکن چھوٹی سی عمر میں ہی آپ نے پریابران کے لیے اپنا سب کچھ ارپیت کر دیا اور دس سال کی عمر سے ہی کہ ایول دس سال کی عمر جب اچھے لوگ کھیلتے ہیں تب آپ لوگوں نے آپ نے پیڑ لگانے شروع کر دیئے آپ نے ایک سنسطہ کو بنایا جس کا نام تھا گیو می ٹریز یہ سنسطہ سڑک کے کنارے ہائیویز کے کنارے شہروں میں اسکول میں اسپتالوں میں پودھار اپن کا کارے کرتی ہے اور یہ سنسطہ اب تک لگ بگ بیس لاکھ پود لگا چکی ہے اس میں سے لگ بگ دس لاکھ پود کیول پیپل کے ہیں جیسا آپ جانتے ہیں کہ پیپل کا وریکش سب سے ایدھا اکسیجن دیتا ہے اور کیونکہ آپ کی سنسطہ کے دوارہ دس لاکھ سے ادھک وریکش لگا پیپل کے وریکش لگا چکے ہیں اس لئے لوگ آپ کو پیپل بابا کے نام سے بھی جانتے ہیں اب میں آدھرنی پیپل بابا جیسے انروت کروں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہم سب کو اپنے وانڈی سے اوٹھ پر کریں تو بادرنی پیپل بابا نمشکار دوستو میرا نام ویسے سوامی پریم پریورتن ہے گروکل اور آشروموں میں پڑے ہوئے ہیں میں سنیاسی ہوں لیکن جب شہروں میں آنا ہوتا ہے تو جرا تھوڑا سا پینٹ وغیرہ جوتے پہن لیتے ہیں کانپور ایک ایسا شہر جو ویسے منچسٹر آف دے ایسٹ کہلائے جاتا تھا لیکن اب موسٹ پولیوٹڈ سٹی ان دے ورلڈ کا کھتاب ملا ہے آج ہم اسی شہر میں آئے ہیں میں کالیج کے ٹائم پہ کانپور بہت آیا کرتا تھا یہاں ایک ہمارے والنٹیر تھے راجو چوپڑا اور انہوں نے یہاں پر ہم نے کینٹونمنٹ پہ بہت سارے ورکش بھی لگوائے میں بہت سالوں بعد کانپور واپس آیا ہوں دوستو میں جب دس سال کا تھا میں ایک سکول میں پڑھتا تھا پونہ میں وہاں پہ ہماری ایک میڈم تھی میسیز ویلیمز وہ ہمیں برڈز بیز اور بٹر فلائز کے اوپر پکشیوں کے اوپر جنگلوں پہ ندیوں کے بارے میں پہاڑوں کے بارے میں بہت کہانیاں سنایا کرتی تھی تو ہم چوتھی ککشہ میں پڑھتے تھے دس سال کی عمر تھی تو ایک دن ہم نے جا کے ٹیچر کو بولا کہ میں نے کہا میڈم آپ ہمیں ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں آپ کہتے ہیں سنامی آئے گی اور یہ دیکھئے 1976 کی بات کر رہا ہوں 1976 کی بات کر رہا ہوں اس سمیں سنامی کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا سنامی ہوتا تھا وہ کہتی تھی کہ ایک دم بارش کا پیٹن بدل جائے گا ایک دن میں بہت بارش ہوگی اور پھر چار مہینے بارش نہیں ہوگی ہم کہتے تھے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اس سمیں پونہ میں رہتے تھے پونہ میں 120 سے لے کے 150 دن تک بارش ہوتی تھی اب وہاں پر بارش بلکل جو ہے 40 دن 35 دن پر نیچے اتر گئی ہے بعد میں ہم جب دلی میں رہنے آئے تو دلی میں ہم نے دیکھا ایک زمانہ تھا جب 80 سے 90 دن کی بارش ہوتی تھی پچھلے سال 9 دن بارش ہوئی اس سے پچھلے سال 11 دن بارش ہوئی اور اس سے پچھلے دن اس سے پچھلے بار 12 دن کی بارش ہوئی چار سال سے تو دلی میں بارش ہی نہیں ہو رہی دلی NCR مطلب 22 دسٹرکٹ ہیں NCR کو ہم پورا اگر گنتے ہیں تو جو جو بات ہماری میڈم کہتی تھی جو بات ہماری ٹیچر نے کہا ہماری ادھیاپکا نے کہا وہ چیز ہم نے دیکھا کہ ہوتی رہی اور وہ شری لنکا کی رہنے والی تھی وہ کرشن مشنری تھی نن جیسے مدر ٹیرسہ تھی اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتی تھی تو ہمیں اس سمیں تو سمجھ نہیں آتا تھا وہ انہوں نے کہنا کہ جو تم زہر ڈال رہے ہو مٹی میں ایک دن یہی زہر جو ہے تمہیں لے ڈوبے گا تم جو زہر مٹی میں ڈال رہے ہو مطلب تھا کیمیکل فرٹیلائزر کا آپ میں سے کتنے لوگ کیمیکل فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں خوب یوز کرتے ہیں دھمادار یوز کرتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی ہم اس پر بھی بات کریں گے ٹھیک ہے آج عجیب کبھی روزی روٹی بھی چلانی بڑھتی ہے تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ جو زہر کا بزنس ہے وہ ایسی کہتی تھی زہر زہر ہوتا ہے زہر کے آپ زہر کے اوپر آپ پیپار نہیں کر سکتے اس سمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی دس سال کے تھے وہ ساری چیزیں یہاں ریکارڈ ہو گئیں تو ایک دن 26 جنوری 1977 کا دن تھا ہم ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا میڈم یہ جو آپ سارا ڈراتے رہتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے ہم کیا کریں اتنی پرابلم ہیں کبھی پولیوشن کا ہے ٹریفک کا ہے اربنائزیشن کا ہے شہری کرن کا ہے کنکریٹ کے جنگل بنتے جا رہے ہیں جو اصلی جنگل کھڑے ہیں جیویت جنگل ہیں وہ کٹے جا رہے ہیں سڑکیں چوڑی ہو رہی ہیں کھڑے ہوئے پیپل اور بڑھ کٹے جا رہے ہیں کھربوں کی تعداد میں کٹے جا رہے ہیں کھیت کھلیان جو ہیں پورا کمیکل فرٹیلائزر سے بھر دیا جا رہا ہے ندیوں کا جلاشہ جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے اس میں ندی میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے اس سمیں مہاراشترہ میں دس ڈیم تھی اور دس کی دس ڈیم میں ہم جب ہمیں گھومانے لے کے جاتے تھیں وہ تو وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ دس ڈیم میں ایک بونت پانی نہیں ہے پونہ میں چار ڈیم تھی اس میں پانی تھا لیکن جیسے ہی بیڑ اسمان آباد لاتور ناندیڑ پربھنی یہ سارے ڈراؤٹ ایریاس تھے وہاں ایک بونت پانی نہیں ہوتا تھا تو واپس آ کے پھر میں نے ٹیچر سے جس دن پوچھا اور وہ جو ایک ڈیڑھ گھنٹے کی بات ہوئی میری ٹیچر کے ساتھ ادھیاپیکہ کے ساتھ میرا پورا جیون بدل گیا انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا بیٹا ایک چیز جیون میں یاد رکھنا پیڑوں سے کہانی شروع ہوتی ہے پیڑوں پہ ختم ہوتی ہے پیڑوں سے کہانی شروع ہوتی ہے پیڑوں پہ ختم ہوتی ہے جب وہ پیڑ بولتی تھی اس کا مطلب جنگل تھا آج ہمارے لیے پیڑ کیا ہے گملا اب ہماری جو پوری کی پوری سوچ ہے اب وہ سوچ ہی گملے والی سوچ بن گئی ہے تو یہ جو سوچ ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے تو اس دن میں نے گھر جا کر میں بہت پریشان ہوا میں نے نانی سے بات کری میں نے کہا نانی یہ میری ٹیچر نے مجھے کچھ ایسا کہا اور وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی بھی کوئی بھی دنیا کی پرابلم ہے کوئی بھی دنیا کی پرابلم ہے چاہے وہ کینسر ہے ہڈیوں کی بیماری ہے چاہے ہمیں ڈائیویٹیز کی پرابلم ہے چاہے پولیوشن کی پرابلم ہے گلوبل وارمنگ کی پرابلم ہے ہم دنگوتری یا منوتری کے سوکھنے کی بات کرتے ہیں چاہے وہ ندیوں کی پرابلم ہے ایک ہی اس کا سلیوشن ہے ایک ہی اس کی دوائی ہے اور وہ ہے پیڑ اور جنگل تو نانی نے کہا ہاں بیٹا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آج سے ہی شروع ہو جا تو ہمارے ایک سنیل ایک ہمارے مالی کاکہ تھے ان کی میرے فادر آرمی میں تھے کرنل تھے آرمی میں تو ہمارے کو ہلپر ملتے ہیں تو ان کے ساتھ میں گیا نرسری میں ایک چھوٹے سی پودشالہ سے نو پودھے لے کر آیا چھبیس جنوری انیس سو ستر تر کو میں نے پہلے اپنے نو پودھے لگائے اور وہ آج بھی نو کے نو بھرکش کھڑے ہیں رینج ہلز روڈ پر پونہ میں ملٹری کنٹونمنٹ میں اگلے دن 23 پیڑ لگائے اور اس سے اگلے دن 52 جو میری شام کو کرکٹ ٹیم ہوتی تھی ہاکی کی ٹیم ہوتی تھی ہمارے اپنی کبڑی ہم خوب کھیلا کرتے تھے پٹھو کھیلا کرتے تھے سب بچوں کو میں نے پیچھے لگا لیا وانر سے نہ بنائی اپنی کیونکہ اس میں پانی ڈالنا ہوتا تھا پانی کے بینا تو پیڑ جیویت نہیں رہے گا تو نانی نے کہا کہ تین سال کی شبت لو کوئی بھی پودھا لگاؤ گے پودھا تو نیتہ بھی لگا دیتا ہے سامنے پودھا جس دن لگاؤ گے تین سال تک اس کو پانی دینا اس کو کھات دینا اس کی گھڑائی کرنا اس کی پروٹیکشن کرنا یہ تمہیں قسم کھانی ہوگی نہیں تو لگانا مت جیو ہتیا نہیں کرنے آپ جب ایک پودھا بھی لگاتے ہیں اور اس کو پانی نہیں دیتے اور اس کو دوبارہ ملنے نہیں جاتے اس کا مطلب آپ کو جیو ہتیا کر رہے ہیں اور اس کا پاپ آپ کے اوپر چڑھے گا تو یہ چیز جو ہے دس سال کے عمر میں نانی نے ہم کو یہ سمجھائی اور وہ دن گیا آج تک ابھی سر نے بولا دس لاک بیس لاک یہ جو سنکھیا ہے یہ بیس سال پہلے کی ہے میرا جو ورل ریکارڈ ہے وہ ہم ایک کروڑ پیپل کروز کر چکے ہیں اور میں نے صرف لگائی نہیں میرا زیادہ کام لگوانے کا تھا میں تو خود لگاتا تھا کیونکہ جب تک آپ خود لگائیں گے نہیں اگر خود آپ فیلڈ میں آج بھی میں چھے سے سات گھنٹے فیلڈ میں کام کرتا ہوں صبح چار بجے اٹھتا ہوں دوپہر تک پیڑ لگاتے ہیں اس کا سنڈکشن کرتے ہیں پانی ڈلواتے ہیں کھاٹ ڈلواتے ہیں کٹوریاں بنواتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں پیڑوں کے لیے پر چڑے گا تو یہ چیز جو ہے دس سال کے عمر میں نانی نے ہم کو یہ سمجھائی اور وہ دن گیا آج تک ابھی سر نے بولا دس لاکھ بیس لاکھ یہ جو سنکھیا ہے یہ بیس سال پہلے کی ہے میرا جو ورلڈ ریکارڈ ہے وہ ہم ایک کروڑ پیپل کروس کر چکے ہیں اور میں نے صرف لگائی نہیں میرا زیادہ کام لگوانے کا تھا میں تو خود لگاتا تھا کیونکہ جب تک آپ خود لگائیں گے نہیں اگر خود آپ فیلڈ میں آج بھی میں چھے سے سات گھنٹے فیلڈ میں کام کرتا ہوں صبح چار بجے اٹھتا ہوں دوپہر تک پیڑ لگاتے ہیں اس کا سنرکشن کرتے ہیں پانی ڈلواتے ہیں کھاٹ ڈلواتے ہیں کٹوریاں بنواتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں پیڑوں کے لیے جنگل جب آپ بناتے ہیں تو مجھے یہ تھا کہ ہم لوگوں کو جھوڑیں سمدائے کو جھوڑیں کمیونٹی کو جھوڑیں تو پہلے اس زمانے میں ہم نے بچوں کو جھوڑا سب سے پہلے بچوں کو جھوڑا اپنے ساتھ کے جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے سب کو ساتھ لیا اور ان کو پیڑوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے میں جیسے نکڑ ناٹک ہوتے ہیں ویسے کرتا تھا اور نکڑ اپنی میٹنگز کرتا تھا اور مجھے چائے کا بڑا شوکین میں شوکین ہوں تو چائے پہ چرچا میں اس سمعہ کیا کرتا تھا تو بچوں کو ڈھابوں پہ بٹھا کے اور لوگوں کو بٹھا کے مالی کا کا جتنے ہوتے تھے آس پاس کے کولنی کے سب کو بٹھا کے اور اس طرح سے پیڑوں کے اوپر بولنا شروع سچ پوچھو تو تو دوستو یہ بھی نہیں سمجھ تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ہماری ادھیاپکہ نے کہا کیونکہ ہماری نانی نے کہا یہ سنسکار ملا تھا آج کے زمانے میں کوئی سنسکار دینے والا ہی نہیں ہے NCRT کی کتابوں میں ہمارے اتر پردیش سٹڈی بورڈ کے کتابوں میں پریہ ورن کے بارے میں بولا تو جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی کوئی اس کو کر کے نہیں دکھاتا ہمارے گھروں میں بھی پریہ ورن کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا تو یہ اس طرح سے ہماری یاترہ شروع ہوئی فادر کیونکہ آرمی میں تھے ہر دو سال بعد پوسٹنگ ہو جاتی تھی تو کبھی جوتپور تو کبھی کولکتا تو کبھی جلندر کبھی شری نگر ڈلہاؤزی پھر پونا میں پوسٹنگ ہوئی تو اس طرح سے پٹنا داناپور الہاباد ہم ان کے ساتھ جاتے رہے لیکن کیونکہ تب تک نام ہو گیا تھا اور بہت سارے سکول ہم کو بلایا کرتے تھے میں نے ایک چیز سمجھی چھوٹی سی ہی عمر میں سمجھی کہ انکل آنٹیوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے بڑوں کو سمجھانا بڑا ہی مشکل ہے سب سیکھے پڑے ہیں سب پندت ہیں کسی کو بولو عام لگانا ہے کہتا ہے عام کیوں لگا رہے ہو جامون لگاؤ کسی کو بولو پیپل لگانا ہے پیپل کیوں لگانے ہو نیم لگاؤ نیم لگاؤ تو تم نیم کیوں لگا رہے ہو بڑھ لگاؤ تو ہم نے تو ان کا ساتھ ہی چھوڑ دیا ہم نے کہا بہیا یہ تو بہت سردردی ہے پھر میں نے چھوٹے بچوں کو پکڑا میں پرائیمری سکول کے بچوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اب مجھے ستائیس سال ہو گئے ہیں میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پرائیمری سکول میں اور زیادہ تر سرکاری سکولوں میں جو پرائیویٹ سکول کے بچے ہیں وہ تو پودے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے کیوں ان کو سینیٹائزر چاہیے ہوتا ہے اوہوہو ڈیٹال سے ہاتھ دھونا ہے کیونکہ مٹی کو کوئی چھونا نہیں چاہتا تو میں سرکاری سکولوں میں جاتا ہوں سرکاری سکولوں کے پرائیمری کے جو بچے ہیں کیونکہ میں بھی تو چوتھی ککشہ میں تھا جب میرا پورا جیون ٹرانسفارم ہو گیا میرے کو سمجھ آ گئی بات اور میں نے پوری اپنی تقریبا تقریبا تیس ہزار بچوں کی وانہر سینہ تیار کی ہے پورے ہندوستان میں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں اور پورے ہندوستان میں صرف کئرلا ایک ایسا پردیش ہے جہاں میں ابھی تک نہیں گیا میری نا فادر کی پوسٹنگ ہوئی نا میرے کو جانے کا موقع ملا جمہو کشمیر میں میں نے بہت کام کیا پنجاب ہریانہ میں راجستان میں مہاراشتہ میں بہت کام کیا آندر پردیش میں کرناٹک میں نورٹ ہیسٹ میں ہم نے بہت کام کیا بیہار میں کیا اتر پردیش کے کئی زلوں میں ہم نے کام کیا دھیرے دھیرے ہم کالج میں آئے کالج میں بھی اسی طرح کا محول بنا جب ہم کالج میں آئے تو پنجاب میں ہم جلندر ایک ڈی ای وی کالج میں پڑھتے تھے میں آپ کو صرف ایک بیگراؤنڈ دے رہا ہوں پھر بہت سارے مددوں پہ مجھے جلدی سے آپ سے بات کرنی ہے وہاں پہ اس وقت یہ خالستان کا یہ چل رہا تھا تو بہت سارے جو ہمارے کسانوں کے ینگ بچے تھے وہ ملٹنسی میں جا رہے تھے دوستو میں آپ سے ایک چیز شیئر کروں گا کیونکہ میں نے بہت قریبی سے قریب سے میں نے گاؤں گاؤں میں پنجاب میں کام کیا حریانہ میں کام کیا جہاں جہاں ایگری کلچر فیل ہوا جہاں جہاں کیمیکل فرٹیلائزر نے ہماری مٹی برباد کری وہاں وہاں اسی اسی گاؤں کے بچے جو ہیں کیونکہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ان کو جب لگتا تھا کہ منڈیوں میں اب وہ بھاو نہیں ملتے اب وہ پرائسنگ نہیں ملتی اب اتنا پیسہ نہیں ملتا اب کرشی سے اتنا پیسہ نہیں ملتا تو وہ بچارے کیا کرتے تو وہ ملٹنسی کی طرف جاتے رہے اگر ہمارا ایگری کلچر ہیلدی ہوتا اگر ہمارا کرشی پردھان دیش ہم جس کو بولتے ہیں ہمارا دیش اتنا صدیوں سے کرشی پردھان دیش رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ ڈائیورٹ ہو گئے ہم لوگ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں اس چیز سے تو یہ چیز پھر میں نے پنجاب میں کسانوں کے ساتھ بہت کام کیا حریانہ میں کسانوں کے ساتھ بہت کام کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا تو صرف پیڑوں اور جنگلوں میں نہیں میں نے کرشی کے کشتر میں بھی بہت سارا کچھ سیکھا اب ہم پالے کر پدھتی جو آج بہت پرچلت ہے ایک جس کو ہم نیچورل فارمنٹ ٹیکنیک بولتے ہیں اس کے اوپر میں بہت کام کر رہا ہوں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کم سے کم پانی میں اور کس طرح سے بیج کا سممان کرتے ہوئے کس طرح سے آپ ایگری کلچر میں ریولوشن لے کر آ سکتے ہیں جیسے ہم بڑے ہوئے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے پونہ یونیورسٹی میں میں نے ایم اے کری انگلیش لٹریچر میں کیونکہ میرے جو ہمارے آشرم کے جو ہمارے اچارے جی تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ سنیاسی اگر بنو کیونکہ میں نے دیکشا انہیں سو چوراسی میں لی تھی تو انہوں نے ایک چیز ہمیں سمجھائی تھی کہ سنیاسی کبھی بھکھاری نہیں ہونا چاہیے کبھی کسی سے کچھ مانگو بند شکشک بنو شام کو بچوں کو بڑھاؤ اور دن میں پیڑ لگاؤ تو اس طرح سے ہم نے پھر ایک میں شکشک بھی بنا پونہ یونیورسٹی میں میں نے پڑھانا بھی شروع کیا اس کے بعد پولجز میں پڑھایا آج بھی میں شام کو ایم اے کے بچوں کو بڑھاتا ہوں اسی سے آجی وقت چلتی ہے لیکن پورا جو جیون ہے وہ کمیونیٹی میں جا جا کے پیڑ جنگل اور پراکٹرٹک کھیتی کے بارے میں جو ہے آگے بات کریں دوستو ہمیں یہ سب چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے چلیے اس پہ جب آپ بات کرتے ہیں مجھے بیچ میں موقع جرمنی جانے کا میں باہر گیا تب تک میں جو بھی کام کر رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے پریعورن کے کشیتر میں کام کرنا چاہیے جیسے ابھی سر نے اتنی ساری سلائڈز دکھائیں یہاں پہ میں بھی سمجھتا تھا ٹھیک ہے یہ ایک ایمپورٹن چیز ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے لیکن مجھے اصل بات تب سمجھائی جب میں باہر دیش گیا جب ہم نے بھارت بھارت کو چھوڑ جب میں وہاں پڑھانے گیا جب میں جرمنی میں جس طرح سے میرے کچھ ہی دنوں کے اندر مجھے پوری بات سمجھ آگئی آپ جانتے ہیں مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ وہ دیش ہم سے الگ کیوں ہیں ہم تو اپنے اتحاس اپنی پرمپھرا کا ہی گیت گاتے رہتے ہیں کہ ہم یہ تھے ہم وہ تھے ہم ایسے تھے ہم ایسے تھے لیکن آج ہم کیا ہیں آج مجھے بولا گیا تھا لکھت میں دیا گیا تھا کہ گنگا جی کے اتحاس کے بارے میں یہاں پر بتائیں پرانوں میں کیا بولا گیا ہے ارے اس کے بارے میں جان کر آپ کیا کریں گے جو پریزنٹ مومنٹ ہے جو آج کا دن ہے جو اتنا برا حال چل رہا ہے میرا کھال سے ہم لوگوں کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اتحاس کے بارے میں بات کر کر کے تو ہم تھک چکے ہیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا وہاں جا کے میں نے ایک چیز دیکھی جرمنی میں ایک دن مجھے ایک سائنٹس نے بڑی انٹریسٹنگ بات بتائی دوستو انہوں نے کہا اگر تم اس دیش میں آدمی کو مارتے ہو تو چودہ سال کی سجا ہے اگر تم نے پیڑ کو مارا تو تم اٹھائیس سال کے لئے اندر جاؤ گے اور تمہاری بیل تک نہیں ہوگی اندر تو میں نے کہا یہ کیوں انہوں نے کہا دیکھو تم نے اس کو مارا اس نے تم کو مارا وہ تمہاری آپس کی رنجش تھی ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں لیکن جب تم پیڑ کو ختم کرتے ہو تو تم کئی لوگوں کا اوکسیجن ختم کرتے ہو کئی لوگوں کے وہ جو بائیو ڈیویسٹی پیڑ دیتا ہے نہ جانے کتنے اس کے فائدے ہوتے ہیں آپ وہ پوری پوری سمات سے کمیونٹی سے چھین رہے ہیں اسی لئے تم کو ڈبل سجا دی جائے گی میں جب نورویہ گیا فنلنڈ گیا میں تو حیران تھا کس طرح سے وہ اپنے پریابر ان کو سنبھالے ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے ان دیشوں میں 20% بجٹ جو ہے وہ فوریسٹری کو دیا جاتا ہے سترہ پرسنٹ ایگری کلچر کو دیا جاتا ہے ہم لوگ کتنا دیتے ہیں وہ آپ زیادہ جانتے ہیں ان کی پریورٹی جو تھی وہ پوری پرکریتی تھی ان کی جو پریورٹی تھی وہ جو پورا ایک نمبر ایک ان کے دماغ میں صرف ایک چیز چلتی تھی کس طرح سے ہم ونسپتی چیتنا کو کس طرح سے اپنی ونسپتی کو اپنے جانوروں کو اپنے پکشیوں کو اپنے تتلیوں کو اپنے بھوروں کو کس طرح سے ہم پروٹیک کر کے رکھیں کیونکہ ان کو ایک چیز بہت اچھی طرح سمجھ آگئی کہ جب انہوں نے فیکٹریہ بنا لی انڈسٹری بنا لی ایکنومی میں وہ بلکل پیک پہ چلے گئے تب ان کو یہ ریالائزیشن ہوئی کہ پرکریتی کے بینا گزارا نہیں ہے بلکل گزارا نہیں ہے ہم لوگ کیا ہیں ہم لوگ ابھی اس سٹیج سے گجر رہے ہیں ہم لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہ صرف ہائیوے بنانے سے فلائیوے بنانے سے اور سڑکیں بنانے سے اور چارٹڈ اکاؤنٹ ایم بی اے بنانا ہے اس کو بزنس من بنانا ہے وہاں پر جب آپ ان دیشوں میں جاتے ہیں میں وکاس شیل دیشوں کی بات کر رہا ہوں معلوم ہے وہاں پر کیا بناتے ہیں اپنے بچوں کو جو سب سے اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو وہ اگری کلچر میں ڈالتے ہیں ان کو فارمر بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ دیش کو چلائے گا وہ فارمر بناتے ہیں اس کو میں جب وہاں جاتا تھا تو مجھے بولا جاتا تھا جو میرے ساتھ ٹیم تھی وہ کہتے ہیں آپ اپنی انٹروڈکشن ٹیچر کی طرح مد دیں آپ بولیں کہ آپ ٹری فارمر ہیں آپ ہندوستان سے آئے ہیں آپ ایک کسان ہیں اور آپ لگاتے کیا ہیں کوئی پوچھے گا تو بولنا کہ آپ پیڑ لگاتے ہیں اور میں دیکھتا تھا اتنی رسپیکٹ ملتی ہے اتنی رسپیکٹ ملتی ہے اگر آپ وہاں جا کے کسی کو بولیں کہ میں پیڑ لگاتا ہوں میں بڑا حران ہوا میں نے کہا یہ کیا بات بنی ہوئی لیکن وہاں پر ہے اور وہ اس چیز کو عزت دیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے جو پانسو سب سے امیر لوگ ہیں یہ بڑی انٹریسنگ بات ہے ہم سوچتے ہیں یہاں جیسے ٹاٹا برلا موڈی ان کی ملے ہیں فیکٹریوں ہیں سب کچھ ہے وہاں کے سب سے امیر لوگ جو ہیں کسان لوگ ہیں وہ ابھی بھی کرشی پردھان دیش ہیں وہ ابھی بھی فوریسٹری کے اوپر جی رہے ہیں انہوں نے نہیں چھوڑا لیکن انفورچنیٹلی ہمارا دیش ہم لوگ اس کو چھوڑائے ہم نے سوچا انفورمیشن ٹیکنالوجی میں کمپیوٹرز میں ڈیٹا انٹری آپریٹر بنا بنا کے اپنے بچوں کو آئی ٹی میں ڈال کے انجینئرنگ کروا کے ان کو ڈاکٹر اور چارٹرڈ اکاؤنٹ بنا کے ہم دیش جو ہے پورا دشاہین ہو گیا ہم تو کرشی پردھان دیش تھے ہم تو کرشی پردھان دیش آج بھی ہیں اسی پرتیشت لوگ جو ہیں آج بھی کرشی سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ہم نے اس کو اتنی سممان اتنا عزت نہیں دی اسی لیے آج ہماری یہ حالت ہے دوستو وہاں پر ایک نوبل پرائز ویننگ ایک سائنٹس تھے ڈاکٹر ہائی کمولو انہوں نے بڑی انٹریسٹنگ بات کری اب یہاں سے میں کچھ مردوں کے بارے میں جلدی جلدی آپ سے بات کرتا میں آپ کا زیادہ سمیں نہیں لوں گا انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر تم ہندو وہ نا چودہ سال سے ایک موڈل پہ کام کر رہے تھے تو ہم نے پوچھا آپ کس چیز پہ کام کرتے تو انہوں نے کہا کہ جنگل کا رول ایک پوپلیشن کو ایک عبادی کو زندہ رکھنے میں اس کا رول کیا ہے اس کے اوپر وہ انہوں نے چودہ سال کام کیا تھا اب سنیے گا انہوں نے کہا جیسے حلوائی کا آپ کا ہوتا ہے کہ مکھی نہ آئے تو وہ ڈھکن رکھ دیتے ہیں ڈھکن رکھ دیتے ہیں نا مٹھائی پہ تاکہ مکھی نہ آئے اگر ہندوستان کی سرزمی پہ پورے بورڈر پہ ایک ڈھکن رکھ دیا جائے تو چالیس منٹ کے اندر اندر پورے ہندوستان کی پوپلیشن مر جائے گی میں نے کہا یہ کیسے یہ کیا بات کر دیا تو انہوں نے کہا آپ کے پاس اتنے جنگل ہی نہیں آپ کے پاس اتنے پیڑ ہی نہیں آپ کے پاس اتنے پیڑ ہیں ہی نہیں پودے ہیں ہی نہیں کہ آپ کو جیویت رکھ سکیں آپ کے سرکاری آنکڑے جو مرضی بولتے ہوں جو اصل بات ہے کہ آپ کے جو اصل جو اصل فورسٹ ہے جو اصل آپ کی oxygen giving جو آپ کی capacity ہے وہ آپ کا نہیں ہے میں نے کہا چالیس منٹ کہتے ہاں انہوں نے دو کنٹریز کا نام لیا ہندوستان اور چائنا اگر دو دیشوں کے صرف human beings ہم ہم اپنی پرجاتی ہماری جو species ہے صرف ہم مر جائیں ہمارے ساتھ جتنے بھی پشو پکشی ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جنگل بہت ہیں ہمارے پاس پیڑ بہت ہیں ہمارے پاس بہت بنسبتی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں اس چیز کو گہرائی سے اگر سمجھ نہ ہو کبھی گوگل پہ جا کے انٹرنیٹ پہ پڑھئے آپ کو اس چیز کے اوپر بہت کچھ آپ پتا چلے گا دوستو آپ جانتے ہیں ہندوستان میں اچھا ایک اور چیز انہوں نے کہی اور جو انہوں نے ابھی اور سٹیفن ہاکنگ کا بھی میں پڑھ رہا تھے بہت بڑے سائنٹسٹ ہوئے ہیں انہوں نے بھی کہا ہندوستان جو دو ہزار پچاس تک پورا برباد ہو جائے گا اور میرا یہ ماننا ہے چالیس سال جنگلوں میں کام کیا ہے چالیس سال میں کنٹری سائٹ پہ کام کیا ہے ہونے والا کیوں کیونکہ ہمارا جل ختم ہو رہا ہے ہمارا پانی ختم ہو رہا ہے شہروں میں دلی میں گرداؤ نام کی جگہ ہے نیچے پانی ختم ہو گیا ہے وہاں کے وارٹر منسٹر نے بولا وہاں کے سی او ساپ نے مجھے بتایا دلی کے جو جل منتری ہیں انہوں نے ابھی دو ہفتے پہلے بولا کہ دلی کے اندر چار سال کے بعد ہم چار بوند پانی نہیں دے پائیں گے کیوں آبادی بڑھتی جا رہی ہے کنسٹرکشن بڑھتی جا رہی ہے ہم ہر چیز سے یمنا جی میں دوستو یمنا جی میں پچھلے ہفتے اتنا پانی تھا میں سر کو بتا بھی رہا تھا کہ صرف اتنا پانی تھا ہماری پوری ٹین جو ہے سونیا ویہار سائٹ پہ ہم پودھے لگا رہے تھے ہم پیدل چل کے پوری یمنا جی کروس کر گئے اگر آپ ندی کو پیدل ہی کروس کر گئے تو اس میں پانی کہا رہا اور گنگا جی کا بھی یہ ہے اب صبح سر ہمیں بتا رہے تھے کہ 40% جو پانی ہے گنگا جی میں وہ کم ہو گیا ہے اب 15 دن کی بات ہے 15 دن کے اندر اندر 40% پانی کم ہو گیا ہے تو جو ڈائنگ ریورز ہیں جو ہماری ندیوں میں پانی ختم ہو رہا ہے اور یو پی کی تو پوری آبادی جو ہے وہ گنگا جی کے اوپر اور گنگا جی میں پانی ختم ہو رہا ہے نیشنل جی گرپک کی ایک ٹیم ابھی گئی تھی تو میرے کچھ اس میں میتر تھے ہم بھی گئے تھے گنگ اوٹری اور یمن اوٹری کے اوپر پانی وہاں سے نکلے کلیشر پورا سوک گیا ہے اور نیشنل جوگ والے جب بولتے ہیں تو وہ کوئی ایسے نہیں بولتے وہ دنیا کے سب سے بڑے ویگیانک لوگ ہیں اور وہ ایسے کوئی ہلکی بات نہیں کرتے اب دوستو جب پانی ختم ہو رہا ہے جب ہماری آپ چالیس فٹ کے نیچے جب جاتے ہیں تو پورا ہیوی میٹل اس کے اندر ہوتا ہے اتنا اس کو زہر بولتے ہیں آپ وہی زہر پی رہے ہیں اور دنیا بھر کی بیماریاں ہیں پیسہ جو آپ نے بینکوں میں اور آپ نے سیو کیا ہے وہ جا کے آپ اپولو ہوسپیٹل دنیا بھر کے نرسنگ ہوم میں اور ڈاکٹروں کو دان دکشنا دے رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی دشا بھول گئے ہیں ہم نے اپنا جنگلوں کے ساتھ سمبند ہمارا ٹوٹ چکا ہے ہمیں اپنے جنگل واپس لانے ہوں جنگل رہ کھا گئے ہیں جنگل رہ کھا گئے ہیں لیکن ہر چیز میں ایک hope ہوتی ہے مجھے بڑی امید ہے یہ جن اندولن جو فورس دیبارٹمنٹ کر رہا ہے ہم لوگ بھی اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں دو سو چالیس انجیوز کو میں اپنے ساتھ لیا ہے پورے بھارت میں اور ان کو میں روز سمجھاتا ہوں کہ بھائی اس وقت ایک چیز ویشے کو اٹھا لو اور وہ ہے پریابرن اگر پریابرن ہے دوستو اگر ہم ہی زندہ نہیں رہے اگر ہمارا پانی ہی نہیں رہا ہماری مٹی ہی نہیں رہی ہمارے کھیت ہی نہیں رہے ہم سانس کہاں سے لیں سانس کہ آپ کہیں کہ میں کوئی فیکٹری لگا لوں گا تو وہ نہیں ہو سکتا ابھی یہاں پر اگرو فوریسٹری کی بات ہوئی اگرو فوریسٹری میں بہت اس کا سپورٹ کرتا ہوں اگرو فوریسٹری بڑی برائیٹ فیوچر ہے دنیا کے جتنے وکاس شیل دیش اگرو فوریسٹری میں جا چکے ہیں اب سمیں آ گیا ہے ہم کو بھی جانا ہے لیکن دوستو ایک چیز بڑی مددے کی بات جو ہے اگر آپ کو ندی میں پرمننٹ فلو چاہیے ندی میں اگر آپ پرمننٹ پانی چاہیے تو آپ پرمننٹ فوریسٹ بھی چاہیے ندی کو آپ صرف وہاں پر کھیتی باڑی کر کے اور تھوڑی بہت آپ اگرو فوریسٹ کر کے ندی کو نہیں بچا سکتے تو ہمیں اس چیز میں بہت انٹیلیجنٹ کام کرنا ہوگا کہ ندی کا ایک کلومیٹر جو جیسے سر نے سمجھایا سرکار چاہتی ہے سدگرو جی بھی جو ریلی فور ریورز کوشش کر رہے ہیں کرنے کی کہ ایک کلومیٹر کا جو پورا ندی کے کنارے کا پٹی ہے وہ پوری جنگل سے اور اس کو گھنے جنگل سے ہمیں بھرنا ہوگا گھنے جنگل سے بھرنا ہوگا کیونکہ جنگل ہی جو ہے وہ جل بناتا ہے وہ جل جو ہے وہ آپ کا ندی میں جائے گا اور اس کا تیمپریچر کم کیجئے ایک ایک جو پیڑ ہے وہ آپ کا air کنڈیشنر کا کام کرتا ہے سمجھتے ہیں یہ چیز ایک پیڑ جو ہے آپ سورج کی روشنی تنگ کرتی آپ پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھتے ہیں جب ہم سکھاتے ہیں ان کو تو ایک بڑی سیدھی بات کیونکہ ہم نے پراخرت ایر کنڈیشنر اور کولروں کو ختم کر دیا اسی لیے آج گرمی ہو رہی ہے رجندر سنگ جو جل پورش ہے وہ ہمیشہ بولتے ہیں دھرتی کو بکھار چڑھا ہے میں کہتا ہوں اب تو ڈلی کو بکھار چڑھا ہے کانپور کو بکھار چڑھا ہے یوپی کو بکھار چڑھا ہے مہراشر کو بکھار چڑھا ہے پنجاب حریانہ کو بکھار چڑھا ہے آپ جانتے ہیں منوش جاتی جو ہے یہ 38 degree centigrade temperature جو ہوتا ہے اس سے اوپر میں ہمارا دماغ کام کرنا کم ہو جاتا ہے ہمیں چڑڑ چڑڑ پن ہوتا چالیس بھی لگا لو اگر ہندوستانی ہم سوچیں ہم بڑے رف ٹاف لوگ چالیس بھی لگا لیجئے وہ کیا رہا ہے پورے یوپی میں جو temperature ہے وہ 40 پلس میں جا رہا ہے دلی میں 45 جا رہا ہے اور ابھی جو میٹرولوجیکل انسٹیٹوٹ نے بولا ہے کہ اگلے مہینے آنے والے مہینے میں آنے والے دنوں میں 20 25 دنوں کے اندر temperature جو ہے دلی کے آس پاس کا area راجستان میں مدھ پردیش کے کچھ شیطر میں یوپی کے تو بہت سارے جلوں میں 50 کے قریب ہونے والا ہے یہ پہلی بار ہوگا کہ 50 degree temperature آپ کا ہونے والا اور اس چلو ایک بنیادی آپ چیز سمجھ لیجے ایک زمانہ تھا ہم نے بھی وہ دیکھ آج سے 45 سال پہلے ہر گاؤں میں دوستو پیپل اور بڑھ کی چوپالے ہوتی تھی آپ تو سب میرے گل سے بہت سارے رام پچھائت اور اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ کے کتنے گاؤں میں بڑ کی چوپالے ہیں ایک دو تین اب دیکھیں بڑ گائب ہو گیا بڑ national tree ہے ہمارا راشتری ورکش ہے اور بڑ گائب ہو گیا ہندو پیپر نے ساؤت کے چنائی نے ایک انہوں نے آرٹیکل لکھا انہوں نے کہا کہ بہت جلد سات سال کے اندر اندر بڑ ہماری extinct ہو جائے گا یہ ایک rare species بن گیا ہے اور بڑ ہندو ستان سے گائب ہو جائے گا اور بڑ ہمارا کی سٹون ورائٹی ہے پیپل بڑ نیم جامون ارجون یہ ساری کی سٹون ورائٹی ہیں اگر ان کے بنا جنگل بن ہی نہیں سکتا اور ہمارے پاس کیسے ہوتا ہم جب بھی بات کرتے ہیں ایک دم ہم بات کرتے ہیں اور بڑ کو سڑک کے پاس بہت پھیلتا ہے اگر بڑ بڑ اپنا کینوپی بڑھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پتے بڑے گرتے ہیں دلی جیسی جگہ میں لوگ کہتے ہیں پارکنگ ہمیں کاروں کی پارکنگ کرنی ہے پتے بہت گرتے ہیں پکشی آکے بیٹ کرتے ہیں تو ہماری گاڑی گندی ہو جاتی ہے اس لیے society میں rwo میں جو محلے ہیں کولنیاں ہیں وہاں پر پیڑ کٹوا دیتے ہیں ڈلی میں ایک سمیے میں آپ جانتے ہیں ڈلی جب راجدھانی بنی تو دو ecosystem کے کارن بنی اور آج بھی اگر تھوڑی بہت جیویت ہے تو اسی کے کارن ہے عرابلی اور یمنا جی یمنا ecosystem اور عرابلی ecosystem عرابلی بھی ختم عرابلی کو پورا ڈی نوٹیفائی کر دیا حریانہ سرکار میں اور آپ جانتے ہیں ڈی نوٹیفیکیشن کا مطلب ہوا کہ آپ وہاں پر بلڈنگ یں بنائیں محلے بنائیے آپ اپنا amusement پارک بنائیے آپ جو مرضی کری پورا عرابلی آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ عرابلی دنیا کا سب سے پرانا mountain range ہے سب سے پرانے پہاڑ ہیں وہ ہندوستان میں ہیں اور وہ آپ کے قریب ہیں وہ عرابلی میں دلی سے لے کے راجستان عدی پور تک جاتے ہیں دنیا کے سب سے بڑی آبادی بڑی ٹریفک ہوا تو یہاں کبھی پورا ختم ہو گیا میرا یہ کہنے کا مرض ہے کہ ہم بنیادی چیزوں کے اوپر ہم فوکس نہیں کر رہے ہم بنیادی طور پر ہم کبھی بھی نیتاؤں سے ملتے ہیں گورنمنٹ سے ملتے ہیں فورس ڈپارٹمنٹ سے ملتے ہیں ہم کسی سے بھی ملتے ہیں تو ہم ایک ہی ہاتھ جوڑ کے پرارتنا کرتے ہیں کیونکہ میں ہزاروں بچوں کے ساتھ جوڑا ہوں ہزاروں پریواروں کے ساتھ اور بہت سارے لاکھوں لوگوں کے ساتھ پورے ہندوستان میں ہم کام کر رہے ہیں لیکن یہ پوری پولیسی کی پولیسی انہوں نے ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار جو ہیں آرمی کے آرمی کے پورے پرشکشت سولجر جو ہیں فائٹنگ سولجر ان کو الگ کر دیا ان کو کہا تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے تم جنگل لگاؤ گے جنگل کو سرنکشن کروگے جنگل کی پروٹیکشن کروگے تو ہندوستان میں بھی ہمارے دیش میں بھی دوستو اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس چیز کو یہ بہت بہت ہی پاون بہت سیکرڈ بہت ہی اچھا بھیان ہے اس میں آپ کا جڑنا آپ کے پاس کوئی option ہی نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا دیکھیں گے کریں گے کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ یہ پریابرن کی بات نہیں ہماری سروائیول کی بات ہے ہماری پرجاتی اگر زندہ رہنا چاہتی ہے معلوم ہے جب ہوا خراب ہوئی تھی جب پانی خراب ہوا تھا آج سے 12000 سال پہلے کبھی ہسٹری کو آپ پڑھ دیکھ دیکھ تو ڈائنسور جیسا ڈیڑھ سو فٹ کا جو جانور تھا وہ بھی دھرتی پہ ٹک نہیں پایا جب میٹیور آکے گرا تو اس نے ہمارے کئی جلاشے پویزن اس میں ٹاکسن آ گیا اور ہماری ہوا میں بہت سارا پردوشن فیل گیا تو وہ بھی نہیں لے پایا جب ڈیڑھ سو فٹ کا جانور جو ہم سے زیادہ ہماری ڈبل تعداد میں یہاں تھا اس دھرتی پہ وہ نہیں ٹک پایا تو ہم تو صرف 5-6 فٹ کے ہیں صاحب 6-6 فٹ کے ہیں ہم لوگ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت ہیں اور دوسری بات میں نے پوری دنیا دیکھ کے اور جنگلوں میں گھوم کے ایک چیز اور سیکھی یہ جو ہم بار بار بولتے ہمارے دیش کی آبادی بہت ہے ارے کہاں آبادی کون سی آبادی کہاں کی آبادی لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ ڈائیورٹ ہو گئے ہم لوگ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں اس چیز پھر میں نے پنجاب میں کسانوں کے ساتھ بہت کام جو آج بہت پرچلت ہے جس کو ہم نیچورل فارمنگ ٹیکنیک بولتے ہیں اس کے اوپر میں بہت کام کر رہا ہوں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کم سے کم پانی میں اور کس طرح سے بیج کا سممان کرتے ہوئے کس طرح سے آپ ایگری کلچر میں ریولوشن لے کر جیسے ہم بڑے ہوئے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے پونہ یونیورسٹی میں میں نے ایمی کری انگلیش لیٹرچر میں کیونکہ میرے جو ہمارے آشرم کے جو ہمارے اچارے جی وہ ہمیشہ کہتے تھے سنیاسی اگر بنو کیونکہ میں دیکشا 1984 میں لی تھی تو انہوں نے ایک چیز ہمیں سمجھائی تھی کہ سنیاسی کبھی بھکھاری نہیں ہونا چاہیے کبھی کسی سے کچھ مانگو بند شکشک بنو شام کو بچوں کو بڑھاؤ اور دن میں پیڑ لگاؤ تو اس طرح سے ہم نے شکشک بھی بنا پونہ یونیورسٹی میں پڑھانا بھی شروع کیا اس کے بعد کولیجز میں پڑھا آج بھی میں شام کو ایم اے کے بچوں کو بھڑھاتا ہوں اسی سے آج بیقہ چلتی ہے لیکن پورا جو جیون ہے وہ کمیونٹی میں جا جا کے پیڑ جنگل اور پراکٹرٹک کھیتی کے بارے میں جو ہے آگے بات کریں دوستو ہمیں یہ سب چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے چلی اس پہ بات کرتے مجھے بیچ میں جرمنی جانے کا میں باہر گیا تب تک میں جو بھی کام کر رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے پریابرن کے کشتر میں کام کرنا چاہیے جیسے ابھی سر نے اتنی ساری سلائیڈ دکھائیں یہاں پہ میں بھی سمجھتا تھا ٹھیک ہے یہ ایک ایمپورٹن چیز ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے لیکن مجھے اصل بات تب سمجھ جب میں باہر دیش گیا جب ہم نے بھارت بھارت کو چھوڑ جب میں وہاں پڑھانے گیا جب میں اپنے اتحاس اپنی پرمپھرا کا ہی گیت گاتے رہتے ہیں کہ ہم یہ تھے ہم وہ تھے ہم ایسے تھے ہم ایسے تھے لیکن آج ہم کیا ہیں آج مجھے بولا گیا تھا لکھت میں دیا گیا تھا کہ گنگا جی کے اتحاس کے بارے میں یہاں پر بتائیں پرانوں میں کیا بولا گیا ہے ارے اس کے بارے میں جان کر آپ کیا کریں گے جو present moment ہے جو آج کا دن ہے جو اتنا برا حال چل رہا ہے میرا خیال سے ہم لوگوں کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اتحاس کے بارے میں کر 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 تو ہم تھک چکے ہیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا وہاں جا کے میں نے ایک چیز دیکھی جرمنی میں ایک دن مجھے سائنٹس نے بڑی انٹریسٹنگ بات بتائی دوستو انہوں نے کہا اگر تم اس دیش میں آدمی کو مارتے ہو تو چودہ سال کی سجا ہے اگر تم نے پیڑ کو مارا تو تم اٹھائیس سال کے لئے اندر جاؤ گے اور تم بیل تک نہیں ہو گی اندر تو میں نے کہا یہ کیوں انہوں نے کہا دیکھو تم نے اس کو مارا تو اس نے تم کو مارا وہ تم اپس کی رنجش تھی ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں لیکن جب تم پیڑ کو ختم کرتے ہو تو تم کئی لوگوں کا oxygen ختم کرتے ہو کئی لوگوں کے وہ جو بائیو ڈیو ڈیو پیڑ دیتا ہے نا جانے کتنے اس کے فائدے ہوتے ہیں آپ پوری سمات سے کمیونٹی سے چھین رہے ہیں اس لئے تم کو ڈبل سجا دی جائے میں جب نوروی گیا فن لن گیا پرسنٹ ایگری کلچر کو دیا جاتا ہے آپ کے نیچے جو مائکروبز ہوتے ہیں جو جیوانوں ہوتے ہیں وہ ہی دو کروڑ ہوتے ہیں ہر بات پہ ہم ایک سکیوز لے آتے ہیں ہماری چیز ایک عادت سی بن گئی ہے ہم ہر چیز میں کہتے ہیں جنگل کڑے نہیں آبادی بہت ہے گندگی ہو گئی کیا کریں آبادی بہت ہے یہ ٹیک نہیں ہوا دیش میں کیا آبادی بہت ہے چینا میں ہم سے دبل آبادی ہے انہوں نے اپنی طاقت بنائی اور وہ ایک ایک ویقتی وہاں پر کام کر رہا ہے ہم جب چینا اتنی حیرانی ہوئی کس طرح سے وہاں کا ایک چھوٹا بچہ بھی کس طرح کام کرتا کتنا کتنا بڑا بڑا گھٹے کام کرتے ہیں اور اتنے لکھے کام کرتے ہیں تو یہ جو ایک ہم بہت بڑا اپنے آپ کو جو بے فکور بناتے ہیں یہ کہ کہ کیا کریں ہمارے دیش میں آبادی بہت ہے بھائی صاحب یہ آبادی ہماری ہینڈی کیپ نہیں ہے یہ ہماری سٹرنٹ ہے دنیا کا سب سے زیادہ جو جو جوان بچے ہیں وہ ہمارے دیش کے اندر ہیں اور اس دیش کے جو 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 بچے ہیں یہ تو پورے کے پوری آپ کا فیوچر کو بدل کے رکھ سکتے ہیں اور یہ میں بار بار یہ بات بولتا ہوں ہمارے پاس صرف 2030 تک کا ٹائم ہے وہ بھی میں زیادہ stretch کر کے بول رہا ہوں آج ہم 2018 میں دوستو کھڑے ہیں 12 سال ہمارے پاس ہیں 12 سال بھی تب ہوں گے اگر ہم یہ آنے والے دو تین سال کے اندر کوئی national emergency ایک national level پہ بہت top priority پہ اپنے پیڑوں کو اپنے جنگلوں کو اپنے جل کو اپنے پانی کو واپس لے کے آئیں اور اس کا solution صرف دو ہیں یہاں جنگل ہے اور دوسرا ہے جیوے کھیتی جیوے کھیتی اور جنگل اور agroforestry وہ تو سائیڈ میں رہ گیا لیکن جیوے کھیتی اور جنگل یہ کیول دو چیزیں ہیں جس سے ہمارے جلاش ہمارے ندیاں بچ سکتی ہمارا جل بچ سکتا ہے اور ہماری ہوا ٹھیک ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں دلی میں کتنے لوگ مرے پچھلے سال ایکسیڈنٹ سے کتنے لوگ مرے ستنہ ہزار لوگ ستنہ ہزار لوگ کبل دلی سٹیٹ میں رنگ روڈ آوٹر رنگ روڈ پہ اندر کالنیوں میں کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنی کسی میں کوئی ٹرک جا رہا تھا سریعہ گھوز گیا کسی کا کسی کا یہ ایکسی ایکسیڈنٹ کسی کی سینجی میں آگ لگ گئی کسی کی انجین میں آگ لگ گئی وہ اندر ہی رہ گئے دروازہ ہی نہیں کھلا اس طرح کے سات سو لوگ دلی میں کار میں بیٹھے بیٹھے مر گئے کار بھی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے پر ماتما کوئی نہ کوئی ایسا گیجٹ بنا دیتا ہے اور پوپیلیشن کے اندر ڈال دیتا ہے کہ ہماری آبادی وہ ٹھیک رہے لیکن سب سے زیادہ لوگ کیسے مرے ہیں آپ جانتے ہیں ہوا سے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو یہ جو ڈیٹا ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے پانچ لاکھ چھہتر ہزار لوگ پانچ لاکھ چھہتر ہزار لوگ صرف دلی دلی میں پلمنری ڈیسورڈر کے کارن مرے پلمنری ڈیسورڈر کا مطلب ہوا کہ جو آپ کے پھیپڑے ہوتے ہیں جو آپ کے پھیپڑے ہیں اس میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے مرے یہ کتنی کتنی دردناک بات ہے کتنی دردناک بات ہے کہ ہم اچھا اور ویسے ہم ٹیررئرزم کی بات کرتے ہم سوچتے ہیں کہ جو اگرواد ہے وہ صرف بہاری دیش سے آئے گا کوئی آئے گا ہمیں گولی مار دے گا ہمیں بم چھوڑ دے گا ہم ان چیزوں کے اوپر کیوں نہیں دیتے ان چیزوں کے اوپر کیوں نہیں دھیان دیتے کہ ہوا ہمیں مار رہی ہے پانی ہمیں مار رہا ہے ہندوستان میں سوہ کروڑ لوگ ہر سال مرتے ہیں پانی سے ہم پانی کو اپنا کیوں نہیں ٹھیک کر پارے ہم اپنی مٹی کو ٹھیک کیوں نہیں پارے ہم اپنے جنگلوں کو واپس کیوں نہیں لے کے آرہے اور اس میں تو کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگنے والا اس میں تو صرف جن اندولن چاہیے دیکھئے ہر کام سرکار کا نہیں ہوتا سرکار آئیں صاحب سرکار جائیں گے میں تو سمجھتا ہوں میں جب فورس ریپارٹمنٹ کے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر میں کہیں پردان منتری ہوتا ایسے سرسری بات کہہ رہا ہوں تو میں سب سے نمبر ون ڈیپارٹمنٹ پورے ہندوستان کا میں اس کو فورس ریپارٹمنٹ مانتا کیونکہ مجھے اور کوئی رستہ نظر نہیں آرہا میں تو کہتا فورس ریپارٹمنٹ والوں کو کرو ہماری مٹی کو ٹھیک کرو ہمارے جلاشہ کو ٹھیک کرو آرے جب ہوا پانی ہی نہیں رہے گا تو ہم کس چیز کی گروت اور کون سی اکنومک سوپر پاور اور یہ ہم نے چائنا کو کر دیا ہم نے اس کو کر دیا ہم نے رشیا کو کر دیا مریکا کو کر دیا بھائی سب ان کو پروائی نہیں آپ دنیا دیکھ کر آگئے ہم کوئی نہیں پروائی کرتا یہ ہم ہی اپنا لگے رہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ارے کیا کر دیا اپنا ہوا پانی تو ٹھیک کر لیجئے ہوا پانی تو ہم ٹھیک نہیں کر پارے اپنے بچوں کو ہم بچا نہیں پارے میں اس چیز میں بہت تھوڑا اتیجت ہو جاتا ہوں کیونکہ جب میں روز مرڈر دیکھتا ہوں یہ ٹیرریزم ہے ہم اپنے بچوں کو پوری جوان پیڑی آپ پنجاب آ کر دیکھئے آپ کیمکل فرٹیلائزر کی بات کریں کیا کیمکل فرٹیلائزر کیا کر سکتا رہا ہے ایک جاتی کو آپ آکے پنجاب میں دیکھو چھے کروڑ لوگ کینسر سے گرسط ہیں چھے کروڑ لوگ کینسر وہاں کے سب سے بڑے انکولوج سب سے بڑے کینسر سپیشل آمار سنگھ آزاد ہیں چیف میڈیکل آفیسر پٹیالا ڈسٹرک کے رہے میں نے ایک دن ان سے جا کے پوچھا میں نے کہ سر یہ کینسر کا کیا میں کب تک دوائیاں لکھتا رہوں گا جب ہمارے پنجاب کی ہوا ہی ٹھیک نہیں جب ہمارے پنجاب کی مٹی ہی ٹھیک نہیں چالیس فٹ کے بات تو زہر اگلتی ہے چالیس فٹ سے نیچے آپ چار سو فٹ کے نیچے وہاں پانی ہی نہیں ہے پانی ہی نہیں ہے ایک زمانہ تھا میں جانتا ہوں کیونکہ میری مدر امری سر کی ہیں میرے فادر جودپور کے ہیں ہم امری سر میں ہاتھ سے ایسے ایسے کیا کرتے تھے ساڑھے چار فٹ پہ پانی نکال لیتے تھے اور آج چار سو فٹ پہ بھی وہاں پانی نہیں ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم لیپٹوپ کون سا کھرید آئی فون کا نیا موڈل آگیا سامسنگ s9 کو کمپیر کرتے ہیں دوسرے کون سی دنیا میں جی رہے ہو سر یہ سمارٹ فون لیپٹوپ ٹیکنولوجی بڑی بڑی باتیں بولٹ ٹرین اور یہ وہ کہ جاؤ گے ان کو لے کر اپنا ہوا پانی ٹھیک کر لیجئے پہلے آپ بات سمجھ رہے ہیں جب ہمارا ہوا پانی ٹھیک نہیں ہے تو جائیں گے کہاں رہیں گے کہاں آج ہماری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم بیراست میں دیکھے جائیں گے میں پیپل بابا آج 53 سال کا مجھے نہیں معلوم 5-6 سال اور جی لوں گا اس کے بعد میں تو رہوں گا نہیں لیکن میں یہی ایک چیز سندیش اور یہی چیز ڈاؤنلوڈ کر کے جانا چاہتا ہوں جو ہم نے چالیس سال سیکھی میں تو فورس ربارٹمن کو بھی بولتا ہوں کہیں بھی جن اندولن چلانا ہو کہیں آپ کو کچھ میری کوئی فیس نہیں ہیں میرا پوری لائف اس چیز کو سمرکت ہے میں داؤ گاؤ جا کے میں آپ کے لئے کام کروں گا میں لوگوں کو سمجھاؤ رہت نہیں دیں گے آپ کو دال روٹی نہیں دیں گے وہ دو چار پنڈیتوں کو دے دیں گے آپ کو نہیں دیں گے لیکن آپ رکشوں کے مندر لگائیے ویسے کیا بات ہے نا ایک اینٹ کا بنا ہوا مندر جب گرتا ہے تو ہم ہم کتنا وہ ہوتا ہے اکروش ہوتا ہے پورے ہندوستان میں مار گھر پڑ جاتی ہے لیکن جب ہماری ہندو سنسکریتی کا پیپل اور بڑ کھربوں میں کٹے جاتے ہیں ہم میں سے کوئی چو بھی نہیں کرتا ہم میں سے کوئی چو بھی نہیں کرتا جو جیویت خدا ہے جو جیویت پرماتما ہے جو living god ہے وہ تو ہمارا ورکش ہے وہ ہمارے جنگل ہیں جنگل ہے تو ہماری نانی کہہ کرتی تھی سب کچھ منگل ہے جنگل ہے تو سب کچھ منگل ہے باہر گئے تھے تو ایک بہت بڑے سائنٹس ہے روبرٹ ریڈ کلیف نے کتاب بھی لکھی ہے آپ میں سے کچھ لوگ جو گوگل پہ ایمازون پہ آپ لے سکتے ہیں سیلیسٹریل پروفیسی نام کی کتاب ہے انہوں نے اس میں صاف لکھا ہے دو ہزار تیس تک جو کمیونٹی جو گاؤں کے لوگ جو شہر کے لوگ جو جنگل کے پاس رہتے ہیں یا جنگل کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ زندہ رہیں گے میں پھر کہہ رہا ہوں جو لوگ دو ہزار تیس تک پیڑوں کے سموہ کے پاس رہتے ہیں یا اس کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ زندہ رہیں گے باقی ساری سیویلائزیشن ختم ہو جائے گی ابھی ٹائمز آف انڈیا میں تھا کہ ہڑپن سیویلائزیشن جو ہے کیسے ختم ہوئی سب لوگ سوچتے تھے کہ مروا دیا بہت سارے لوگ آئے چنگیز خان یہ وہ سب آئے ان لوگ نے مروا دیا تھا نہیں سرکار آپ دھیان سے پڑھئیے اب تو سینٹیفیکل ہو گیا ہے کہ وہاں بارش ختم ہو گئی تھی ہر اپن سیویلائزیشن آج بارش ختم ہوتی جا رہی ہے آپ یہ نہ سوچئے کہ دو چار دن بارش پڑھ گئی تو آپ پورا جب تک آپ کے 365 دن میں سے 100 دن بارش نہیں آتی آپ خطرے کی گھنٹی کے اندر ہیں ہمیں بارش واپس لانی ہے کون لائے گا جنگل لائے پیڑ لائیں گے آپ کو جل واپس لانا ہے جل کون ہے کوئی یہاں مشین نہیں پڑی جو جل جل کو امپورٹ نہیں کر سکتے آپ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی آپ کو دیش امپورٹ کر نہیں دے گا وہاں سے شپ سے واپس نہیں لائے سکتے آپ جل آپ کا جل ہی ختم ہوا ختم سوائل ختم سوائل میں جتنا chemical fertilizer ڈالا جا رہا ہے ایک پروفیسر صاحب نے ہمیں یہ سمجھا تھا جب آپ نیچے سے بس میں دو منٹ اور لوں گا نیچے سے جب آپ پانی نکال لیتے ہیں چالیس فٹ کے بعد اس کا مطلب آپ نے دھرتی کے گرب سے کسی نہ کسی روپ میں میرے شریر میں بھی آپ کے شریر میں بھی ہمارے بچوں کے شریر میں بھی جا رہا ہے اور اس کو واپس کیسے لانا ہے پھر وہی بات آتی ہے جنگل کی آپ جہاں جہاں جنگل لگائیں گے اور ہم نے تو یہ پورا کر کے دیکھا ہے میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا ہوں ہم نے تو یہ چیز کر کے دیکھی جہاں جہاں پیڑ لگائے جہاں پیڑوں کے سممو لگائے چاہے راجستان چاہے مہاراشت چاہے پنجاب حریانہ جس جس گاؤں میں بھی ہم نے ایکسپریمنٹ کیا جہاں جہاں ہم نے پیڑ لگائے وہاں کا جلستر اوپر آ گیا وہاں کے کوئیں دوبارہ بھر گئے جہاں جہاں گردواروں کے پاس ہم نے وہاں کے چھوٹے چھوٹے طلابوں میں خوب سارا گھنہ جنگ لگایا طلاب میں پانی آنا شروع ہو گیا اور آخری میں ایک بات کہوں گا پیپل اور بڑھ صرف اس لئے نہیں کیونکہ میں نے جیون میں پیپل اور بڑھ کے اوپر بہت کام کیا ہے پیپل اور بڑھ کو مت بھولی یہ جو کہتے ہیں لوگ سب کہ پیپل کے اوپر بھوت بیٹھتے ہیں چڑڑالیں بیٹھتی ہیں میں آپ کو بڑے پیار سے یہ کہنا چاہوں گا اگر ایسا ہوتا تو میں تو ساکشت بھوت ہی کھڑا ہوتا آپ کے سامنے ساری زندگی پیپل لگایا ہے پیپل کے نیچے سویا ہوں چاہے وہ رنثم بور کا جنگل ہو چاہے کشمیر کی رجوری ڈسٹریک ہو نیچے کنیا کماری ہو سب جگہ پیپل لگایا بڑ لگایا آپ پوچھیں گے پیپل ہی کیوں لگایا اب وہ بھی بتا دیتے ہیں پیپل دوستو اس لیے لگایا کہ جب ہم نرسری سے پودے خریدنے جاتے تھے سب چیزوں کی ایک قیمت ہوتی تھی تو مالی جو ہوتے تھے جو نرسری کے اونر ہوتے تھی اس زمانے میں اب تو پیپل اور پیپل کا جو جو آنند پیپل کے پیڑ کے نیچے ہے چاہے بدھ پورش ہوئے مہاویر ہوئے نانک ہوئے آپ میں سے بہت لوگ نہیں جانتے کرشن نے اپنا جب دم توڑا تھا جب ان کے heel میں تیر لگا تھا وہ بھی پیپل کے نیچے ہی انہوں نے شریر چھوڑا تھا تو یہ تو وشن روپی ایک وہ ہے لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہمارے تو وہاں پر گھنٹی والے جو چار دیواری لینٹر ڈال کے ہم مندر بناتے ہیں وہ ہمارے مندر ہیں پرماتما تو اس کے اندر رہتا ہے بڑھ میں تھوڑنا رہتا یہ چیز ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو سمجھانی ہوگی ہمیں اپنے بڑھوں کو واپس لانا ہوگا کلیسر کا جنگل ہے یمنا نگر کے پاس وہاں پر سر نے ابھی کٹائی کی بات کری وہ پورا جو ہے ندی جو ہے وہ کٹ رہی تھی تو ہم نے آج سے بارہ سال پہلے وہاں پر خوب سارے بڑھ کا لگایا آپ ابھی جا کے دے سکتے ہیں میرے خیال سے اگر انڈیا میں کوئی بڑھ کا جنگل جیسے ہم نے بانس کی بات کری ہم نے اسم سے باس منگوا کے وہاں پورے جو ہے کٹائی پہ ہم نے بانس لگوا دیا بانس مروڑ فلی ایک پیڑ ہوتا ہے وہ بھی لگوایا اور بڑ لگوایا اب وہاں کا پوری جو جمین ہے سٹیبل ہو گئی ہے اور اتنا بڑھا پانی آرہا ہے وہاں پر اور پوری جمین جو ہے بہت اس میں اس کی ارجعہی چاہیے مجھدار بات یہ ہے کہ لوگ مجھے پیپل بابا کے نام سے جانتے ہیں لیکن میں نے جامون اور نیم کے جارہ لگائے ہیں جامون آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب اگر اتحاس دیکھیں تو ہندوستان جو ہے ایک اپنے ہسٹری میں اپنے ڈاکومنٹ جب کیا تھا کہ اس کو جمبودوی بولتے تھے یہ جامون کا لینڈ تھا آج بھی ہستنپور کے پاس اس کو ایک ایریا ہے جس کو جمبودوی بولا جاتا ہے جینیوں کا اس میں وہ ہے تو جامون ہمارا اتنا important رہی تھا جیسے سر نے بولا جامون جو ہے یہ جتنے بھی ہمارے کٹائی ہو رہے ہیں ارجن ہے جامون ہے یہ ندیوں کے پاس لگانا چاہئے اب آپ لوگوں کو ایک موقع مل رہا ہے آخری بات آپ کو موقع مل رہا ہے اس گنگا ابھیان کے ساتھ جڑنے کا اس موقع کو کھوئے گا نہیں ایک موقع آپ کے پاس ہے اور یہ تین چار سال کی بات ہے اگر آپ نے اس کو سنبھال لیا تو ٹھیک ہے اور یہ بات سر صرف ایک گنگا جی کی نہیں ہے آپ یمنا جی دیکھئے وہ ہی حال ہے آپ جتنی بھی نیچے بھی ساؤتھ کی پانی دے رہی ہے ہم سوچتے ہیں وہ تمیل نادو کو پورے پانی دے دی گئے کہاں سے پانی دے دی گئے پانی ہی نہیں تو دوستو ایک اب ہمیں موقع ملا ہے کہ ایک ابھیان سے جڑنے میں فوریس ریپارٹمنٹ اس وقت بہت بہت ایک ایک ایمپورٹنٹ میں سمجھتا نا جنگلوں جتنے بھی مینجمنٹ وہ ساری کمیونیٹی کرتی ہے سرکار صرف ڈائریکشن دیتی ہے سرکار سارے کام تھوڑنا کرے کچھ کام ہمیں بھی کرنے ہیں سو آپ لوگوں سے بس یہی نویدن ہے کہ آپ سب لوگ سب بہت سے جڑیں اور بڑے دل سے اور اپنی اپنی سروائیول کے لئے جڑی ہے صرف زندہ رہنے کے لئے جڑی ہے یہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ کوئی یہاں کوئی فیشن اور سٹائلنگ کی بات نہیں ہے یہ تو ایک بڑا بیسک مدہ ہے کہ ہم ہوں گے تو باقی سب چیزے ہوں گی جان ہے تو جہان ہے اور جان کے لئے آپ کو اپنی ہوا پانی ٹھیک کرنی ہوگی نمشکر